ہے اس کے بارے میں اتحاسی بجٹ ہے ان کے پہلو کے پہلو میں جو ہے اس کے بارے میں بات چیت کریں گے دیکھیں بیچ میں سائلنس رکھیں آواز آواز مت کریں ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں سائلنس رکھیں گے ہے 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 صحباح ہے 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 نمشکار ماننے پردیشہ دیرکشی اپستی سبھی ماننے پتہ دیکاری مطرحالی میں موڈی سرکار میں ماننے ویت منتری شریمتی ورش دوزار تیس شعبیس کا بجٹ دیش کے سامنے پرستود کیا اس کے کچھ پرمک وندو میں آپ سب کے سامنے رکھنے آیا ماننے پردان منتری نریندر موڈی جی وکشت بھارت کا سنکل ایک طرح سے نیو رکھی گئی ہے میں کہوں گا یہ بجٹ گاؤں کا گریب کا مہلا کا مزدور کا مدھیمبر کا نوجوان کا کسان کا انسوچی جاتی جن جاتی پچڑا برک کا سماج کے سبھی ورگوں کے لیے اس ورگ اس بجٹ میں کچھ نہ کچھ ہے یہ خوشیوں کا بجٹ ہے اور تب ہی تو اس کی جو پرشنسہ دیش کے کونے کونے سے سننے کو ملی ہر ورگ سے سننے کو ملی میتروں پہلی بار کپٹل انویسٹمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہم کہہیں اس کا آؤٹلے دس لاکھ کروڑ پہ رکھا گیا ہے جو پچھلے ورش سے تیتیس پرتیشت جاتا ہے یعنی کہ اتنی انویسٹمنٹ کپٹل ایکسپینڈیچر میں ہوگی جس کے کارن دیش پر میں آدھار بو ڈھانچہ تو سدریڈ ہوگا ہی لاکھوں لوگوں کے لئے روجگار کے افسر بھی اتپن ہوں گے اسی طرح سے ہی ریلوے کے لیے دو لاکھ چالیس ہزار کروڑ پہ کا بجٹ رکھا گیا ہے اور یہ دو لاکھ چالیس ہزار کروڑ کا آؤٹلے آج تک کا سب سے زیادہ پراؤدھان کیا گیا ہے ریلوے میں اور اگر میں دوزار تیرہ چودہ کی تلنا میں کہوں تو یہ نو گناہ زیادہ ہے اور جمہو کشمیر کی ہی بات کروں تو جمہو کشمیر کے لئے بھی ابھی تک تین پروجیکٹ چار سو سو اکیاسی کلومیٹر کے اٹھائیس ہزار چار سو چالیس کروڑ پہ کے پردیش میں چل رہے ہیں لیکن دو ہزار نو سے لیکے دوزار چودہ کے بیچ میں جب یو پی اے ٹو کی سرکار تھی تو جمہو کشمیر کو ماتر میں ہے اور ادھمپور میں ہو اور یہی نہیں اس کے علاوہ مہراجیہ کی باتیں بعد میں لیکن پہلے کل ملا کر دنیا بھر کے دیش جو کووڈ کے مہاماری میں چنوٹیاں دیکھ رہے تھے ارثویستہ بہت سارے دیشوں کی چرمارائی بھی لیکن بھارت نے اس کووڈ کال کے سمیں جو موڈی جی کے نیترتب میں قدم اٹھائے اس کا لاب یہ دیکھنے کو ملا کہ دنیا کی بڑی ارثویستہوں میں سب سے تیجی سے بڑھنے والی ارثویستہ آج بھارت ہے اور اس ورش بھی آنکلن یہ ہے کہ سات پرتشت کی در سے بھارت میں جی ڈی پی کی در رہے گی وہیں پر اگر میں گریبوں کی بات کروں تو پردھان منتری آواز یوجنا میں ساڑھے تین کروڑ سے زیادہ پکے مکانوں کی سوکرتی ہوئی لگ بگ تین کروڑ کے لگ بگ پکے مکان بنا کر دیے جا چکے ہیں اور آج تک کا سب سے بڑا بجٹ پردھان منتری آواز یوجنا میں اناسی ہزار کروڑ پے کا بجٹ کا پردھان کیا گیا ہے جو پچھلے ورش کی تلنا میں چھاسٹ پرتشت زیادہ ہے اسی طرح سے کسانوں کے لیے بھی بیس لاکھ کروڑ پے کا کسان کروڑ کا پردھان ہے تاکہ ان کو رینڈ کے لیے سوویدھائیں زیادہ ہو سکے اور کسان اپنے کھیتی باڑی میں بھی اور آگے کام کر سکے ایم ایس ایمی سیکٹر جو ہمارا لگو سکشم ادھیوگ ہے اس میں بھی دو لاکھ کروڑ پیا ایم ایس ایمی کریڈٹ گرنٹی سکیم کے اندرگرد رکھا گیا ہے جو نوہزار کروڑ پے کا جو بھارت سرکار نے اپنی اور سے اس کے لیے پردھان کیا ہے لیکن یہ دو لاکھ کروڑ کا لاب کیا ہوگا جو سکشم لگو ادھیوگ ہیں ان کو زیادہ پیسہ مل پائے گا بغیر کولیٹرل کے ملے گا اور اس میں بیازدربی ایک پرسنٹ سے زیادہ کم رہنے والی ہے اسی طرح سے ہی یواؤں کی اگر میں بات کروں تو یواؤں کے لیے فیوچر ورکس 4.0 کی جب ہم بات کرتے ہیں جس میں آرٹیفیشل انٹیلیزنس ہے کوڈنگ ہے 3D پرنٹنگ ہے انٹرانیٹ آف تھنگس ہے ان کے لیے سکلنگ دینے کا کام بھی لاکھوں لوگوں کو پردھان مدری کوشل وکاس یوجنہ کے اندرگت کیا جائے گا اور 47 لاکھ ہیواؤں کو سٹائپن دینے کا کام بھی کیا جائے گا اس کے لیے بھی کروڑا روپے کا خرچہ آئے گا پھر 30 سکل انڈیا انٹرناشنل سینٹر دیش کے الگلک کونوں میں کھولے جائیں گے تاکہ پرشکشن بھارت کے ہیواؤں کو دیا جا سکے تین سینٹر آف ایکسیلنس آرٹیفیشل انٹیلیزنس کے کھولے جائیں گے تاکہ بھوشے کے جو روزگار ہیں اس کو لے کر بھی آج کے ہیواؤں کو پرشکشت کیا جا سکے ان کو افسر دیے جا سکے یہی نمیترو اگر اب تک کا بھی آپ دیکھیں گے تو بہت ساری ایسی میں اس پہ اپلپدھیوں پہ تو بات میں آؤں گا مدھیں بھارت کے لیے میں اجھے یاد ہے پچھلی بار بھی جب میں جب وہ بھی آیا اور اس سے پہلے کچھ راجوں میں اور گیا تو یہ چرچہ آتی تھی کہ مدھیں بھارت کے لیے کیا انکم ٹیکس میں رہت کب دو گئے مجھے کہتے ہوئے پرسنتہ ہے کہ سات لاکھ رپے تک آپ کو ایک رپیہ بھی ٹیکس نہیں دینا جو ہمارے سرکاری کرمچاری ہیں یا آج کے بھی ہمارے جو باقی بھی پارے آپ کو سات لاکھ رپے تک کوئی ٹیکس نہیں دینا ہے جو آپ کو پرانی ٹیکس ویوستہ کے حساب سے 33,800 رپے دینے پڑتے تھے اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھو تو 9 لاکھ پر پرانی کر ویوستہ کے حساب سے آپ کو 62,400 دینے پڑتے تھے نہیں کہ حساب سے 45,000 رپے ہی دینے پڑیں گے یعنی کہ 5% آپ کو کیول ٹیکس لگے گا اور اگر آپ 15 لاکھ رپے تک کی آئے آپ کی ہے تو آپ کو 45,000 رپے کا فائدہ اس پہ ہوگا اب آپ کو کیول 1,5 لاکھ رپے آئی اس پہ ٹیکس دینا پڑے گا یعنی کہ 10% ہی آپ اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہو یہ اپنے آپ میں جہاں ایک اور لوگوں کی بجت کی اور بھی آپ کو لے کے جا رہا ہے وہیں پر دیش میں پچھلے 2-3 سالوں میں اگر آپ نے دیکھا 2 سالوں میں کووڈ کے سمیں جہاں ایک اور انڈاریک ٹیکس میں بھی لگاتار جی ایس ٹی کی کولیکشن بڑی کبھی ایک لاکھ کروڑ پہ بھی نہیں ہوتا تو اب ایک لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ ایکلاکھ پچاس زار کروڑ ایک لاکھ ہڑتہالیس Tur اس طرح کی کولیکشن آتی ہے تو وہیں پر ڈائریکٹ ٹیکس جس کو ہم انکم ٹیکس ہم سب الوگ پہ کرتے ہیں وہ بھی کارپریشن ٹیکس اس میں بھی بریتی ہوئی ہے تو کون ملا کر دیش کے ٹیکس پیر کو بھی یہ لگا کہ جو ٹیکس کا پیسہ وہ دیتا ہے موڈی سرکار اس کو گریبوں کے کلیان پر دیش کے وکاس پر خرچ کرتی ہے اور اسی لئے ٹیکس میں راہت بھی دی گئی کہ مدھیمار کو اس میں راہت بھی ملے گریبوں کو لور انکم گروپ کو بھی اس میں لاب مل سکے انکم ٹیکس ریٹرن کا پروسیسنگ ٹائم 93 دن سے کم کر کے اب ماتر 16 دن رہ گیا آپ نے دیکھو کہ ریفنڈ بھی بہت تیجی سے باپس آنے شروع ہوئے اسی طرح سے ہی ہم نے جو راجے کی سرکاریں ہیں ان کو کووڈڈ کے سمیں پچاس سال تک انٹرس فری لون دیا تاکہ وہ کیپیڈل ایکسپینڈیچر کر سکے اور اپنے یہاں پر کچھ ریفارمز لا سکے اس کا راجیوں کو بہت لاپ ملا میرا چھوٹا جیسے ہم جمہوں میں ہیں تو پانچ سو پانچ سو کروڑ پر دو دو بار ہمیں پچھلی بار ملا اور اس کو پچاس سال کے بعد واپس کرنا ہے بغیر بیاج کے واپس کرنا ہے اس سکیم کو انہیں پھر آگے لے کر آئے ہیں اس ورش کے لیے اور یہ لاب یہاں پر بھی ہمیں ملنے والا ہے گریبوں کے لیے اسی کروڑ گریبوں کو اٹھائیس مہینے تک بغیر کسی خرچ کے مفت میں اناس دینے کا کام موڈی سرکار نے کیا ایک طرح سے ڈبل اناج ان کو مل رہا تھا اب ہم نے انتیوڈیا کے لیے بھی اور جو پراتھمکتہ کے والے پریوار ہیں ان کو بھی مفت میں اناس ملتا رہے گا اس سال کے ہم نے اس کو بھی پرافدان کیا دو لاکھ کروڑ پیس کے اوپر کر چاہے گا اور یہ دو لاکھ کروڑ پیسے اسی کروڑ لوگوں کو تو لاب ملے گا ہی ساتھ میں پراتھمکتہ والے ہمارے انتیوڈے اور پراتھمکتہ والے ان پریواروں کو لاب مل پائے گا ہم لوگ کسانوں کی بات کرتے ہیں تو گیارہ کروڑ کسانوں کو دو لاکھ چھبیس ہزار کروڑ پیہ پردان منتری کسان سممان ندی کے مادیم سے مفت تک دے چکے ہیں اور پچھلی بار بھی جب پچھلے ایک دو سالوں میں دنیا بھر میں فرٹیلائزرز کے یوریا کے دام تین گناہ بڑھ گئے موڈی سرکار نے کسانوں کے اوپر بڑھتے داموں کا کوئی بوجھ نہیں پڑھنے دیا ایک روپیا بھی نہیں بڑھا ہے اور یہ جو گیارہ کروڑ کسانوں کو پیسے ملے اس میں مہلا کسان بھی ہیں اب بھی کسانوں کو کئی بار کیا ہے ایک جلد باجی میں سمان بیچنا پڑھتا تھا سٹوریج کی سوویدہ نہیں تھی اب ہم پنچائت سطر پر سٹوریج کی سوویدہ بنائیں گے کسان جب چاہے تب اپنے اناز کو بیچے جب منڈیم اس کو دام اچھا ملے این ایم کے مادیم سے بیچے یا باقی کمپیوٹرائزیشن ہم جو کوپریٹیو سوسائٹی سے لے کے باقی کا کر رہے ہیں جس میں پچیس ہزار کروڑ پر الگ سے خرچ ہو رہا ہے وہ الگ ہے تو یہ ڈی سینٹرلائز سٹوریج کپیسٹی ہم دیش کے ہر جلہ میں پنچائت سطر پر بنانے جا رہے ہیں تاکہ کسان وہاں پر بندارن کر سکے اور ملٹ جس کو موٹا ناج بھی ایک طرح سے کہتے ہیں راگی ہے باجرا ہے اس طرح سے ہم اس کے بھی پیدا بار کرنے کے لئے اس کو بڑھا با دیں گے شریف ان اس کو ہم نے جس پروگرام کا نام دیا ہے اب اس میں نیوٹریشن ویلیو بھی ہے چھوٹا اور سیمانت کسان اس کو کیول پیدا کرتا ہے اس کی ایکسپورٹ بھی زیادہ ہوگی تو کسان کو آئے بھی زیادہ ہوگی مت سے پالن کے اوپر بھی یعنی کہ فشریز کے لئے بھی چھ ہزار کروڑ پر کی ایک سب سکیم الگ سے لے کر آئے ہیں جیسا ہم نے کہا بیس لاکھ کروڑ پر ہم نے پشو پالن ڈیری اور مت سے پالن اس کے لئے رکھا ہے تاکہ ہمارے کسانوں کے ساتھ ساتھ ڈیری اینیمل ہسپنٹری اور فشری ان سب کو بھی اس کا لاب مل سکے مترو ہمارے ٹرائبل کشیتر چاہے جمہوں کشمیر سے لے کر نور تیس تک سبھی ہو یا دیش کے انے راجیوں میں بھی ٹرائبل کے لئے وشیش طور پر ساتھ سو چالیس ایک کلویا سکول بچوں کے لئے کھول لے جائیں گے ساڑھے تین لاکھ ٹرائبل بچوں کو اس کا لاب ملے گا 38 ہدا ٹیچرز کی نکتی کی جائے گی اور اس کے مادیم سے ہمارے ڈیواؤں کو آگے بڑھنے کا افسر ملے گا اسی طرح سے ہی پی ایم وشکرما کوشل سمبان یعنی کہ پی ایم وکاس اس کی شروعات کی جا رہی ہے جہاں پر ہمارے جو ہونر والے پارمپریک شلپکار ہیں ان کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑنا نئی سوویدھاؤں سے لائز کرنا مارکٹ سے لنک کرنا وہ بھی ہم کام کرنے والے ان کے برینڈ کا بھی پرچار کرنا اس سب سے جوڑیں گے اور اس لئے پی ایم وکاس یوجنا کو ہم لے کر آئے ہیں سٹارٹ اپس میں دیش کے یواؤں نے شاندار کام کیا جب سے پردان منتری موڈی جی نے یواؤں کو سٹارٹ اپس کے راستے پر چلنے کے لئے کہا اور یہ بھی کہا کہ یواؤں روزگار مانگنے والا نہیں روزگار دینے والا بنے نبی ہزار سٹارٹ اپس آج دیش میں شروع ہوئی ہے انڈیا سٹارٹ اپس آج دنیا میں بھارت کا سٹارٹ اپ تیسرا سب سے بڑا سٹارٹ اپس بان کر تیار ہوا ہے اور ایک سو سات بھارتی سٹارٹ اپس یونکون کا درجہ پرابت کیے لگ بھگ تیس بلین ڈالر ان کی ویلویشن ہے تو لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی دیا اور آگے بھی اب ان کے لئے ہم نے ایک سال کے لئے اور انکم ٹیکس کا چھوٹ بھی دے دی ہے لاؤسز بک کرنے تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں لاؤسز کو کیری فارورڈ کرنا تو اس کا بھی آپ کو اس میں پراؤدھان کیا ہے محلاؤں کے لئے بھی محلہ سممان بچت پتر دو لاکھ رپے کے آپ ڈپوزٹ کریں گی محلائیں یفتیاں محلائیں دونوں ہی کر سکتی ہیں اور دو سال کے اس بچت پتر میں ساڑھے سات پرسنٹ آپ کو بیاج ملے گا جو اپنے آپ ایک بہت اکرشت یہ ہی نہیں سیل فیلپ گروپ اسی لاکھ سے زیادہ ہمارے پورے دیش میں ہے نو کروڑ محلائیں اس سے جڑی ہیں ان نو کروڑ محلاؤں کو جس طرح سے ہم نے کسانوں کے لئے ایف پی اوز بنائے فارمر پوڈیسر اورگنائزیشن یا ان کو مارکٹ لنکٹ 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 کرنے کا کام کیا اسی طرح سے ہی سیل فیلپ گروپ کی محلاؤں کو جو سویں سہایتہ سمو جس اس کو ہم کہتے ہیں ان کی نو کروڑ محلاؤں کو ہم مارکٹ لنکٹ دینے کا کام ٹیکنالوجی سے جوڑنے کا کام یہ سب کرنے والے ہیں کوپریٹیو سیکٹر پر ہم نے شاندار کام کیا ہے نیا کوپریشن منترالے لگ سے بنایا ہے جیسے سکل منترالے لگ ہے کوپریشن منترالے لگ بنایا ہے پہلی بار بنایا ہے دیش بھر کی کوپریٹیوز کو جہاں ایک اور تین لاکھ روپے کیش تک کے لیے ہم نے وہ چھوٹ لگ سے کی ہے انکم ٹیکس میں رہت ان کو دی ہے سلاب کم کیا ہے وہیں پر ہی ہم نے ان کی کمپیٹرائزیشن کے لیے بھی ہزاروں کروڑ پر خرچ کرنے کا کام کیا کر رہے ہیں اس کا پرافدان اس میں کیا ہے یہی نہیں ہے جب میں کنیکٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے پچتر ہزار کروڑ ڈپے کا پرافدان الگ سے کیا ہے ایسے پروجیکٹ جس پہ ہم کوئیلا کوٹن یا فٹیلائزرز مائننگ سب کی جوڑ کے جاؤں پہ ٹرانسپورٹیشن کو اور آسان کیا جا سکتے ٹائم کم اس کے لیے بھی اس کا پرافدان کیا گیا ہے اب ٹرائبل والے بچے جو ہمارے ہیں انسوچی جانجاتی انسوچی جانجاتی کے ان کے لیے بھی کیا کیا ہے ان کے لیے بھی جو سکولرشپ ہے وہ 6369 کروڑ پر ہم نے انسوچی جانجاتی کے بچوں کے لیے اس میں الگ سے کرنے کا پراؤدھان کیا ہے شہری جو سویدھائیں ہیں اس میں شہری اوشکتاؤں کو دیکھتے ہوئے کیونکہ دیش کے لگ بک 35% دباتی آج شہروں میں رہتی ہے اور ٹیر ٹو ٹیر ٹری کے جو شہر ہیں جیسے جب مو بھی ہمارا ان میں سے ایک آئے گا دس ہزار کروڑ پر کا پراؤدھان اس میں کیا ہے کہ ایک نئے شہری بنیادی ڈھانچہ بکاس کوش اس کو ہم بنائیں گے اور اس میں رہنے والے شہروں کو جو سویدھائیں چاہیے اس کو بھی اس میں دیکھ کر کریں گے اسی طرح سے ہی ٹوریزم سیلیکٹر کو اور محتف دینے کے لیے ٹوریزم کے لیے بھی الگ سے فنڈ کریٹ کیا گیا ہے تاکہ اس میں الگ الگ شہروں کے ایسے پچاس ہم لوگ ڈیسٹینیشنز کو چن پائیں جو ہم نئے ستھلوں کو وشتھریے پریٹن ستھل ہم بنائیں گے اور یہی نہیں یونٹی مول بھی ہم ہر راجیے میں کھولیں گے تاکہ ون ڈسٹرک ون پروڈکٹ کے پروڈکٹس کو سیلفل گروپ کے پروڈکٹس کو ان میں بھی ہم ستان دینے کا کام کر سکیں ڈسٹو ویلت کیونکہ کچرے سے آپ آئے کیسے کر سکیں ایک اور جہاں گوبردھن یوجنا ہم لے کر آئے ہیں ایسے پانسو انٹ لگوائیں گے دس ہزار کروڑکٹس کا پروڈکٹس کے لیے بھی کیا گیا ہے تو دوسری اور بھارت کو گرین اکانومی بنانے کے لیے پینتیس ہزار کروڑکٹس کا الگ سے پروڈکٹس کیا بھارت گلوبل ہب گرین ہائیڈروڈکٹس کا بنے تو اس کے لیے آٹھ لاکھ کروڑکٹس کا نویش بھارت میں آئے گا آٹھ لاکھ سے زیادہ کے روزگار افسر سیدھے طور پر اس کے مل پائیں گے جیسے لڈاک میں ہم رینیوبل انرجی کے مادیم سے بجلی جو پیدا کریں گے اب اس کو ایویکویشن کر کے ٹرانسمیشن لائن سے لانا ہے تو انیس ہزار ساتھ سو کروڑکٹس کا پروڑکٹس کے لیے بھی کیا ہے تاکہ اس کو ہم ایویکویٹ کر کے لے جا سکیں یہ ہی نہیں جہاں تک one rank one pension بھی مودی سرکار نہیں کیا اب ان کی pension کو revision کرنے کا کام بھی کچھ مہینے پہلے مودی سرکار نہیں کیا اگنیویر corpus fund یہ بھی ہم create کریں گے اور اگنیویر کو جو corpus fund سے پیسہ ملے گا وہ income tax سے اس کو چھوٹ بھی ہوگی کر سے چھوٹ بھی ملے گی یہ بھی اس میں ہم کرنے جا رہے ہیں ایسا ہی نہیں 5G launch بھی 100 سے زیادہ ہم ایسے engineering college میں ان کے technology کے center بھی کھولیں گے تاکہ اس پہ ادھیان بھی اور ہو سکے ایسی بہت ساری میں آپ کو لمبی لسٹ گنا سکتا ہوں لیکن میں فرق بتانا چاہتا ہوں کیا کیا ہوا ہے کرشی ہمارے دیش کے لیے بہت بہت مہتپونک شیطر ہے دو ہزار تیرہ چودہ میں جب مودی جی کی سرکار بنی تو کانگریس کے سمیں کیا بجٹ تھا کرشی کا اکیس ہزار نو سو تیتیس کروڑ آج بڑھ کر ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ پہ اس کا ہو گیا ہے گرہ منترالے کا بجٹ اس سمیں باون ہزار پانچ سو چار کروڑ ہزار کروڑ تھا جو بڑھ کر آج ایک لاکھ چیانویں ہزار کروڑ ہو گیا ہے ڈیفینس کا بجٹ دو ہزار تیرہ چودہ میں دو لاکھ تین ہزار کروڑ تھا آج بڑھ کر پانچ لاکھ چورانویں ہزار کروڑ ہو گیا ہے رو ٹرانسپورٹ ہائی ویس پچیس ہزار آٹھ سو انسٹھ کروڑ پیا بجٹ تھا جو بڑھ کر دو لاکھ ستر ہزار کروڑ پیا ہو ریلوے کا بجٹ 63,363 کروڑ پیا تھا جو بڑھ کر دو لاکھ چالیس ہزار کروڑ ہو گیا ہے کنزیومر افیرز کا ایک لاکھ کروڑ پیا بجٹ تھا جو بڑھ کر دو لاکھ چھ ہزار کروڑ ہو گیا ہے گرامین وکاس گاؤں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 80,194 کروڑ بجٹ تھا جو بڑھ کر ایک لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ ہو گیا ہے ایجوکیشن 89,451 کروڑ پیا بجٹ تھا جو بڑھ کر ایک لاکھ بارہ ہزار کروڑ ہو گیا ہے اور اسی طرح سے ہی سواشتھ کا 37,330 کروڑ پیا بجٹ تھا جو بڑھ کر 88,936 کروڑ ہو گیا اسی طرح سے ہی کھیلوں کا بجٹ میری ڈبارٹمنٹ کا دو سمیں مشکل سے ساڑھے 800 کروڑ 864 کروڑ پیا تھا جو بڑھ کر 397 کروڑ پیا ہوا ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ایک طور تو بجٹ لگ بگ دھگنے سے زیادہ ان آٹھ برشوں میں موڈی سرکار کے سمیں ہوئے ہیں وہیں دوسری اور بھارت میں پرتیوکتی آئے بھی لگ بگ دھگنی ہوئی ہے یہ بھی اپنے آپ ایک بڑی سنتوشن ایک ستیتی ہے دوزار چودہ کے مقابلے اور جیسا میں نے کہا کہ بھارتی ارثویہستہ اس سال سات فی صدی کی در سے بڑھنے کی امید ہے جو دنیا کی بڑی ارثویہستہوں میں سب سے زیادہ ہے آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں راہل گازی جی نے حملہ کیا ہے اس بجٹ کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ اس بجٹ کو لے کر کوئی بھی ویزن نہیں ہے جو آپ کی کو لے کر کوئی بھی ویزن نہیں ہے اس میں ٹیکل مہنگائی کو کرنے کے لئے کر اور کوئی بھی انٹینٹ نہیں ہے سٹیپ ٹویلیٹی کو لے کر سا کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے جس بجٹ میں سماج کے ہرورک کے لئے کچھ نہ کچھ ہو اور جن آٹھ ورشوں میں پرتیوکتی آئے دھگنی ہو گئی ہو بھارتی ارثویسطہ دسویں نمبر سے دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ارثویسطہ بنی ہو میں راہل جی کو یاد کروانا چاہتا ہوں راجیو گاندی جی کے سمیں سو رپیہ بھیجتے تھے تو پندرہ رپیہ جمین پہ پہنچتا تھا لوگوں کے پاس موڈی سرکار میں سو رپیہ بھیجتے ہیں تو سو کا سو پہنچتا ہے کیونکہ 45 کروڑ سے 48 کروڑ بینکاتے کھولے ہیں جندھن آدھار موبائل جیم ٹرینٹی کے مادیم سے پار درشتہ جباب دہی ہم نے سسٹم کی کھڑی کی ہے آج گریب سے گریب یکتی بھی چائے والا ٹھےلے والا ریڑی والا وہ qr اپنے ڈیجٹل پیمنٹس کرتا ہے آپ لوگ بھی کرتے ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے دیش نہیں کر پائے ہم نے کووین ایپ پر آپ کو ڈیجٹل سرٹیفکیٹ دیئے 220 کروڑ ویکسین ہم نے مفت میں لگوائی راہول گاندی جی کہتے تھے وشواس مت کرو 80 کروڑ گریبوں کو ہم نے 28 بینے تک مفت میں راشن دیا دنیا بھر میں مہنگائی 3-3-4-4 گناہ بڑی ہے بھارت میں لگاتار مہنگائی کم کرنے کا کام کیا میرا راہول گاندی جی سونیا گاندی جی سے پرشن ہے منموہن سنگھ جی کے سمیں مہنگائی در 12% تھی 2012-13 میں تب تو دنیا میں نہ یود تھا نا کوویڈ تھا آج 5% مہنگائی کی در ہم نے مہنگائی کو بھی نینترن میں رکھا ہے اور نریات بھی زیادہ کیا ہے ان کے سمیں ہتھیاروں کے سب سے بڑے امپورٹ کرنے والا دیش بھارت تھا ہم نے 16000 کروڑ روپے کا نریات کیا ایکسپورٹ کیا ہے اور یہی نہیں second largest mobile امپورٹر ہوتا تھا بھارت آج second largest manufacturer بنا کر ہم نے دکھایا ہے ان کے سمیں بجلی نہیں آتی تھی ہم نے گھر گاؤں میں بجلی پہنچا دی ان کے سمیں مہیلاؤں کو دھوا بھگتنا پڑتا تھا پانی لینے کے لیے اور لکڑی لانے کے لیے 6 گھنٹے دن کے مہیلاؤں کے جاتے تھے آج 11 کروڑ مہیلاؤں کو اور سوئی گیاز کا سیلنڈر ملا ہے 6 کروڑ پانی کے نئے کونیکشن ملے ہیں 3 کروڑ پچیس لاکھ لوگوں کو پکے مکان بنا کر دے دیئے کانگریج جو ساٹھ سال میں نہیں کر پائی موڈی سرکار نے آٹھ سال میں کیا ہے لیکن یہاں پر آپ امریت کال جیس کو نام دے رہے ہیں وپاکش اس کو اپنے راجنی تک چشمہ اتار کے دیکھے گا تو ان کو سمجھ میں آئے گا کی ڈائریک ٹیکس انٹائریک ٹیکس وہ تو بڑا ہے کیونکہ امانداری آئی لوگوں کو وشواس آیا کہ سرکار کو اگر ٹیکس پے کرتے ہیں تو سرکار ایک ایک روپیہ گریب کے کلیان کے لئے خرج کرتی ہے چاہے وہ مفت ویکسین ہو مفت میں اناج کی بات ہو بہتر سواستے سوویدھائیں ہو آئیشمان بھارت کے مادیم سے ساٹھ کروڑ لوگ کو مفت میں علاج دینے کی بات ہو یا پھر بھارتی ارث ویستہ کو آگے بڑھانے کی بات ہو بارہ کلومیٹر سڑک بنتی تھی نیشنل آئی وے کی کانگریس کی سرکار میں آج چالیس کلومیٹر پرتیدی نیشنل آئی وے بنتا ہے کانگریس کے سمیں ڈائی کلومیٹر ریل وے لائن بنتی تھی آج لگ بھگ نو کلومیٹر بنتی ہے آج بھگ نو کلومیٹر بنتی ہے تو کیسے فرق پڑا یہاں ہم نے سسٹم کو جباب دیکھ کیا ہے اور اس لئے دیش آگے بڑھ رہا ہے اس لئے دیش میں نویش آ رہا ہے اور شاید کانگریس کو یہ باتیں لگاتار چوبیں گی ہی کیونکہ انہوں نے کبھی یہ دیکھا نہیں تھا کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور جب ان کو ہر سال وہ اٹھاتے تھے کی مدین ورق کو چھوٹ دو مدین ورق کو چھوٹ دو گریب کے اب ان کو لگا ہم نے گریب کے لئے سب کچھ کر دیا پھر انہوں نے مدین ورق کی بات اٹھانے شروع اب مدین ورق کے لئے بھی کر دیا ہے اب دیکھئے نو لاک روی والے کو اگر پانتالیس ہزار پہ کیول دینے پڑتے ہیں تو اس کی بچت کتنی ہوتی ہے پریوار میں دو لوگ ہیں جیسا میں نے پہلے کہا کہ 15 لاک کی آئے والے کے لئے اگر اتنا پیسہ بچتا ہے کہ اس کو 10 پر ٹیکس دینا پڑتا ہے تو پریوار کی بچت لگ بک چلے جاتی ہے تو کانگریس کے پاس تو جواب کوئی نہیں بچا ابھی ایسے پرشن اٹھائیں گے محبوب مکتی نے بچت پر سوال ہی بچت ہے اس کو فائدہ نہیں ملے گا کس کو فائدہ نہیں ملے گا گریب لوگ کو فائدہ نہیں اس پون جی بچت بچت ہے محبوب مکتی نے سوال اٹھا دیکھ میں اتنا جورو کہوں گا جو لوگ انو چھے 375 کی را گ لابتے میں تو بھوکت بھوکی ہوں ہم لوگ 2011 میں کلکتہ سے کشمیر تک ترنگا یاترہ کرنے آئے اور مجھے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا کہ جمہو کشمیر میں ترنگا چندہ نہ پھر آیا جائے آج موڈی جی نے 6 375 کو ہٹایا تو یہاں شانتی بھی آئی نویش بھی آیا پریٹک بھی بڑے اور ہر گھر ترنگا بھی لہ رہا ہے اب کچھ لوگوں کی راج نیتی بند ہو گئی جن کا کام کول ایک پیڑی کے بعد دوسری پیڑی کا پردیش میں کبجے کرنا جمین نوب سے لے کے باقی سب کرنا یہی کام رہتا راہول گاندیو بیچنے کی تیاری بھارتی سنپتی بیچنے کی تیاری راہول گاندیو بیچنے کی تیاری میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو کانگری کے لوگوں نے دیش کو لوٹ کر کھوکلا کر دیا ہم نے وائدہ کیا تھا دوزار تیرہ چودہ میں کہ ستہ میں آئیں گے نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے اور اس بات پر ہم آج بھی ٹکیں کہ آٹھ ورش ہو گئے موڈی سرکار گھوبر کو ایک پیسے گار روپ نہیں لگا سکتا امانداری کے ساتھ سرکار چلائی ہے اور کہہ سکتے ہیں نہ دیش بھک نے دیا ہے نہ بھک نے دیں گے بھارت کو مجبوط کیا ہے آگے بڑھایا ہے اور آگے ہی بڑھانے کا کام ہی سکتے کب اسمبلی الیکشن چلی آگے بجٹ کو لے گے نریندر موڈی جی نے شروع کیا اور یوہ اور کھیل موڈی جی کی صدا پراتھ مکتہ رہی ہیں اور اگر آپ پورے بجٹ میں دیکھو گے تو یوہ کے اندر بندو ہے یوہوں کے لیے روزگار کی بات ہو یوہوں کے لیے پرشکشن کی بات ہو یوہوں کے لیے کھیل کود کی بات ہو یا یوہ کے لیے گرین اور سسٹینیبل بھارت بنانے کی بات ہو گرین گروت گرین ایکانومی گرین انویسمنٹ گرین جوبز اس کا سنکلپ اس پورے بجٹ میں دیکھتا ہے اور یوہوں کے لیے بھوشیہ کا بھارت کیسا ہو سکشم سمرد بھارت ہو اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں یہ سماویشی ہم نے یہ جو بجٹ ہے یہ اگر ہم کل ملا کر کہیں یہ سب ہی بھرگوں کے لیے دور درشی ہے پار درشی ہے سرب سماویشی ہے اور میں تو اتنا کہوں گا آپ سب کے لیے کہ کھیلو انڈیا جو ابھیان ہے اس کے اندرگت یوٹ گیمز ابھی بھوپال میں ہو رہی ہے ریکارڈ بھاگیداری باہ پہ ہوئی یونیورسٹری گیمز پچھلی بار کرناٹک میں ہوئی ابوتر پردیش پہ ہونے والی ہے اور کھیلو انڈیا ونٹر گیمز دس فروری سے چودہ فروری تک کہیں اور نہیں ہمارے ہی کشمیر میں ہونے جاتا دیش بر دیش بر کے دیش بر سے آئے ہوئے چھ دنوں تک یہ کھیل چلیں گے گیارہ گیمز اس میں ہوں گی پندرہ سو سے زیادہ کھلاڑی انتیس راجی ورینی ٹیٹری سے اس میں بھاگ لیں گے یہ اتحاسی کس بار ونٹر گیمز ہونے والی ہیں پندرہ سو سے زیادہ کھلاڑی بجٹ کو لے کے کوئی سوال ہے بجٹ کو لے کے سوال ہے بجٹ چل رہا ہے اس میں اپوزیشن جو ہے وہ لگتار مانگ کر رہی ہے کہ اڈانی کو لے کر جو لو ہوا ہے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے لگتار کاروائی بھی ستھاگیت کی جا رہی ہے کیا کہنا چاہیے گیا میں اتنا ہی کہوں گا ویبکش کا رویہ جہاں ایک اور راشتے پتی جی کا اپمان ایک بار نہیں بار بار کرنے کا کام کرتے یہ دربھاگی ہے ویبکش کا ہے رویہ اور اس رویہ سے راشتے پتی بھاشن پر جو ان کی پرتکریہ رہی وہ اپنے آپ میں نندنیے بھی ہے اس سے مافی بھی ان کو مانگنی چاہیے دوسری اور جب بجٹ میں انہوں نے دیکھا کہ سبھی ورگوں کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہ کچھ ہے پار درشی ہے دردرشی ہے تو ان کی بولتی بند ہوگی بجٹ پر چرچہ کرنے کی بجائے ہوحلہ کرنے کا کام ویبکش کر رہا ہے اور میں اتنا ہی کہوں گا یہ جو آروپ کچھ باتوں کو لے کے وہ لگاتے ہیں اس پہ بینک ہو لائی سی ہو ربی آئی ہو ویت منتری سب نے اپنی بات کہی ہے ویبکش کرچہ سے کیوں بھاگتا ہے نہ ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ ہے اور اس میں بڑا سپشٹ کرنا چاہتا اگر ان سب نے اپنی سٹیٹمنٹس دے دی ہیں تو ویبکش کرچہ سے کیوں بھاگتا ہے ہم چاہتے ہیں راشتریپتی ویبھاشن پر چرچہ ہو ہم چاہتے ہیں بجٹ پر چرچہ ہو ایک سو چالیس کروڑ کی عبادی آج امرت کال کے اس بھارت کو سورنیم کال کی اور لے جانے کے لیے اپنے سجھاو دے رہی ہے یہ بجٹ بھارت کو امرت کال سے سورنیم کال کی اور لے کر جائے گا وکسد بھارت بنانے کا کام کرنے جائے گا نئے بھارت کا نرمان اس سے ہونے جائے گا ویبکش اگر چرچہ سے بھاگے گا تو جنتہ کی عدالت میں تو ان کو ایک بار فرچ باب دینا ہے بھائی جو بھائی جو بھائی جو